اسلام علیکم میرے محترم پاکستانی بہن بھائیو خوشہ مجید گریڈ پیپل گریڈ ایڈیز میں میرے محترم پاکستانی بہن بھائیو آجاب لوگ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں ایم کی ایم کے حوالے سے اور علیم خان نول جہنگی درین ابھی جب جس ٹیم حکومت کے اندر یہ تھے تو اس ٹیم عمران خان کیوں پر کوئی الزامات یا ان کے خلاف کوئی پرنس کانفرنس نہیں تھی ٹھیک کہیں لی بات درہو سنیے غور سے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اس میں کچھ میجر پوائنٹس آپ کے ساتھ میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں مہین چیز یہ ہے جس ٹیم عمران خان نے جہنگی درین اور علیم خان کو ان کی مرضی کرنے نہیں دی کیونکہ ان کے کچھ ڈیمانڈ تھے کہ آپ ہمیں یہ کرنے دیں ہمیں یہ کرنے دیں تو عمران خان نے بولا کہ مجھے جو عوام سے ووٹ ملے الیکشن کے اندر میرے امپی ایز ہے کیونکہ عمران خان کے اندر میں آپ کو بتاو یہ کلیریٹی کے امپی ایز امین ایز اس کی حکومت کے اندر دو تین صبح کے اندر ایک کتالک پشاوار سے تھا یحسین خلیل نام آپ نیٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس سرچ کر سکتے ہیں اس کے خلاف بات ای کرپشن کے حوارے سے تو عمران خان نے اس کو پاڑی سے نکال دیا اس کے بعد ایک اور تھے مشیر تھے گورنڈر کے تو ان کے اوپر آئی کرپشن کی بات انہوں نے بولا کہ آپ فارغ ہو مزید اس طرح کئی کیسز کے اندر تو ابھی جب اس چیز کی اوپر عمران خان نے ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تو ابھی جب عمران خان نون کونفیڈنس آفشن آیا تو وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے کہ ہم فلانہ کریں گے ڈنگڈہ کریں گے یعنی اٹس مینز کہ جب آپ کرپشن سے ایک بندے کو رکھوارے ہو کہ میری حکومت میں اگر آپ آئے ہو آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں عمران خان نے بولا کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا میں مانتا ہوں لیکن دو نمبری میں میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا نہ آپ کو میں دو نمبری کرنے دوں گا اپنی حکومت میں ٹھیک ہے سمپل بات دوسری آپشن کیوں پڑا سکتے ہیں امکیم امکیم تو ویسی بھی اطلاف حسین کی پڑی ہے تو پاکستان کے خلاف تھی اور رہی گی جب تک ہے تو میں آپ کلیر بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا ان کا تو جڑ سے خاتمہ ہونا چاہیے لیکن بارل بس سماری پاکستان کی یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ان کو خاتم نہیں کر رہے امکیم کو امکیم کی پاٹی کو یہ تو انڈین کی ایک راہ کی جنسی کے گروپ ہے ٹھیک ہے وہاں پر کرا جی گندر ان کو ان کو سیڑ دیا گیا کہ آپ آئیس تہستہ ان کو پیسے ملتے رہے انڈین سے یہاں پر کرا جی گندر تہہ خانوں کے دن ان کو ٹرین کیا جاتا رہا اور امکیم جماعت بن دی گئی ابھی بلتا فسین ان سے رابطے میں ہیں تو بارل امکیم بھی اس طرح دو نمبر پاٹی ہے تو ان کو بھی پیسے دے دیئے نون اور پی پی نے تو وہ امکیم خان کا سادروں نے چھوڑ گیا کیونکہ مین چیز اگر وہ مخلص ہوتے تو امران خان کا ساتھ وہ نہیں چھوڑ دے میرے محترم پاکستانی بین بھائیو اب میری بات امید ہے جو میری پوائنٹ سے وہ سمجھ گئی ہوں گے کیونکہ جو غددار ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے پیسے لے کے چلانے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نو کونفرنس میں انہوں نے امران خان کا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ ان کو پیسے مل گئے غددار ہے وہ اگر ملک کے بیوطن ہوتے پاکستان کے لیے تو وہ امران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ دے تو اٹس مینز جنہوں نے ساتھ چھوڑ دیا وہ غددار ہے غددار تھے غددار رہیں گے تو پوری پاکستان ایسے ایم پی ایز ایمینیس کو الیکشن کے اندر ووٹ مد دے ٹھیک ہے جی ان کے خلاف کڑے ہو تب کیونکہ امران خان واحد لیٹر ہے جو پاکستان کیلئے کڑا ہو کے بات کر رہے ہیں ایک واحد لیٹر ہے جو پاکستان کی عوام کیلئے اٹھ کڑا ہو گیا آپ خود دے لیجئے اس کی جس سے پہلے حکومت تھی ان کے اندر ڈرانز حملے ہو رہے تھے اس کے اندر پاکستانی عوام کبیلی ہمارے جو بھائی تھے وہ مر رہے تھے وہ بے گر ہو گئے تھے لیکن جب کسی نے کیونکہ ان کو ڈالرز مل رہے تھے نا سیمپل بات ڈالرز مل رہے تھے ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی نا یونکہ ان کے بھائی ان کی رشدہ تو نہیں مر رہے تھے پاکستانی عوام بھرائیما کے بیٹے ہیں انہوں کیا تکلیف تھی جو کرتی اوپر بیٹے تھے ان کو تو ہر چیز مل ہوئی ہے ان کو فکر نہیں تھی کون مر رہے غریب ہوا مر رہی ہے آرمی کی بندیں مر رہے ہیں ہمارے افسی کے پاکستان آرمی کے دوسرے انٹریجنز حداروں کے ان کو تکلیف ہی نہیں تھی جو جمہوری گومت کے اندر بیٹے ہوئے تو یہ عمران خان صاحب ہے جو فوج کی اوپر بھی ناز کرتے فوج کی جو بندے وہ بھی ان کو عزیز ہے مختلف اداروں کے سب اور جو پاکستانی عوام ہیں ان سے بھی عمران خان پیار کرتے کہ میرے پاکستان کی اوپر کسی کی جورت نہیں یہ نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر ڈرون حملہ کریں یہ ہمارا وطن ہے پاکستان ہے اس کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں جو ہمیں ہمارے ملک کے مفاد میں ہو کسی کو ہم اپنے پاکستان کے اندر دخل اندازی کرنے نہیں دیں گے تو میرے مہمیوتن پاکستانی بھئی اس چیز کا آپ خود اندازہ کر لے ٹھیک ہے نا جو انپڑوی ہے وہ سمپلی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اوپا چوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا بزرگ ہیں تو منگئی کی بات بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے منگئی ہے اسے بھی ہم انہی کر لیں لیکن کرونے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر میں گئی کا ایک توفان آیا ہوئے لیکن پھر بھی عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ زندگی دیں اس نے جس طریقے سے ہینڈل کیا سسٹم کو سمارٹ کرونے میں جو سسٹم تھا دور دور کڑے ہو کر تو اس چیز کے اندر بھی عمران خان کی پلیننگ تھی کیا رہا ہمارے عوام کے کروبار بننا ہو ہیلڈ کارڈ دیکھ لیجئے سہیلڈ کارڈ کے حوالے سے جو پیمنٹ ملتی رہی ہماری جو بیوہ عورتیں ان کو مل رہی ہے جو غریب عوام کو مل رہی ہے تو اس طرح مزید جو ہوم لون انہوں نے مطارف کرا دیا یہ اب کس کیلئی پاکستان کیلئی ہسپیٹل اگیو پر دیکھ لیجئے شکت خانم کس عمران خان نے لانچ کیا کس کیلئی اس کے اندر کون جوب کر رہے آپ اور ہمارے پاکستانی بھائی اس کے اندر جوب کر رہے نہ تو اس میں کوئی عمران خان کزنی نہ اس کا کوئی بھائی نہ اس کی کوئی ہمشیر ہے ہمارے پاکستانی ہم اس کے اندر جوب کر رہے ٹھیک ہے تو کرکٹ کا میچ دے کہ نانٹی فائف کے جو نانٹی ٹو کا وارڈ کپ عمران خان نے جیتا تھا کس کیلئی پاکستان کی اس نے اس کی جیت تھی کہ پاکستان کو فائدہ پاکستان کا نام ہو تو پاکستان کیلئے امران خان کی جو کوشش ہے اس کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی آپ خود بھی سمجداروں کے ہمیشہ جب ارگرد آپ کے چور ہوں گے نا تو ایک بندہ زہری بات ہے تو ہم سارے بینشاءاللہ اس کمنگ الیکشن میں امران خان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تاکہ امران خان کی حکومت جیت جائے تو حکومت امران خان کی آئی گی انشاءاللہ چار سوبے کے اندر اس کے اندر جو غدارے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ خود بخود انشاءاللہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کے اوپر آپ خود دیکھ لیجئے ان کو الیکشن کا ووڈ کاس کرنے کا حق کس نے دیا امران خان نے دیا ان کو جو اوورسیز کے پرابلمز تھے ایشوز تھے اس کے اوپر بات کسی نہیں کیتی آج کل امران خان نے اس کے اوپر بات کیے جو اوورسیز جیلو کے اندر پڑھے تھے بار ممالک اندر جو کہتے ہیں ہمارے پاکستانی بہن بھائی اس کے لیے کئی قیدیوں کو رہائی مل گی کس کی وجہ سے امران خان کی وجہ سے اس کے مختلف ایمبیشز میں سفارد خانے میں بات کی کہ جیو ہمارے پاکستانی عوام ہے ان کی جو بھی ایشوز پرابلم سے ان کو سونس پوسیبل حل کیجئے جو انلین جو انلین فون کالز تھا برہراز فون امران خان جیو سسٹم لانچ کیا تھا اس کے اوپر آپ کے سامنے کئی اس طرح ہماری مائے بہنیں مل فی میل انہوں نے کالز کی ان کے جو ایشوز پرابلمز تھے اس کے نمبر نوڑ کر کے ایمبنان خان صاحب نے اس کے سلوشنز سونس پوسیبل ان کو گھر کے دہلیس کیو پر فرام کر دیئے تھے تو مزید ایسے بڑے معاملات مل کی مفاد کیلئے انہوں نے کافی جتو جہد کیے اوئیسی جلاس کیو پر آپ دیکھ لیجئے انہوں نے پاکستان کے اندر مناکت یہ بہت بڑی ایک اپورٹیونٹی بہت بڑی کامیائی بھی ہے لیکن بس اگین جو چور ہوتے ہوئے تو ظاہری باتیں چور چور ہی ہوتے ہیں اس کی اوپر تو پھر آپ خود سامنے دربند ہو سارے تو میرے محترم باکستانی بہن بھائیو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لیکن یہ ویڈیو ہر عام تک پہنچ جائیں اور ہر بندے کی آنکھ کل جائیں اور چینل کو سبسکرائب ہیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کمیٹس میں بتائیے کہ ویڈیو کیسی ہے مزید بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے امران خان کیلئے انشاءاللہ تاکہ آنے والے لیکشن میں انشاءاللہ امران خان کامیاب ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ